ہیلو فرینڈ اسمی مارباز میٹھو ان یو آر واشنگ لائف ایف یو ای دبائی یوٹیوب چینل جیسا کہ لانسٹ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو اس میں میں نے یو ای کا دبائی کا جو وان منت کا وزید ویزا تھا اس کے کتنی ٹوٹل کاؤسٹ ہے کتنے ایکسپینسز ہیں ساری ڈیٹیل اور وہ یہاں پر رہنے کا خرچہ جو بھی ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج یہ والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یو ای کا دبائی کا جو تین مہینika وزید ویزا ہوتا ہے ٹوڑس ویزا ہوتا ہے اُس کی کتنے پیسے لگتے ہیں کتنے خرچہ ہوتا ہے ٹوٹل اُس کا وزید ویزا کا جو اس کی伙تنا خرچہ ہوتا ہے ٹکٹ کی کی آج کا ریٹس بغیرہ چاہ رہے ہیں پرائسز ہیں اور یہاں پر جو کھانے پینے کا ہوتا ہے رہنے کا ہوتا ہے وہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے تو ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے بہت انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دو تو اگر آپ لوگوں کو یو ای کا دبائی کا یو ای کی کسی بھی سٹیٹ کا ویڈیو ویڈیو ٹیوریش ویڈیو ایک مینے والا تین مینہ والا چاہیے یا اس کے لیوہ اگر آپ لوگوں کو ٹکٹ بغیرہ چاہیے تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا انسٹرگرام کا لنک اور نمبر ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ ڈریکٹ مجھ سے کال کر کے یا ورس اپ کے ذریعے آپ لوگ رابطہ کر کے تو آپ ویڈیو ویڈیو لے سکتے ہیں ویڈین تھری تو فور ڈیز تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ لوگ انڈیا یا پاکستان میں ہیں تو آپ لوگوں کو یو ای میں آنے کے لیے ویڈیو چاہیے ہوتا ہے ویڈیو ویڈیو تین مینے کا ویڈیو ویڈیو اگر آپ لوگ لگواتے ہیں تو اُس کی جو آج کی پرائیس ہے وہ پاکستان یہاں کی جو یو ای کا درم ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ گیارہ سو ہزار سے گیارہ سو درم اس کی پرائیس ہے یہ میں پرائیس تھوڑی سی زیادہ ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کچھ پرابلم نہ ہو یہ پرائیس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو جو ایوریج پرائیس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑی سی اس میں زیادہ ہی رکھیں پیسے تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو تو پاکستانی تقریباً پچاس ہزار کا آپ لوگوں کو تین مہینے کا ویزٹ ویزا ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ریٹرن ٹکٹ کرواتے ہو تو وہ آپ لوگوں کو ریٹرن ٹکٹ اسی ہزار سے ایک لاکھ تک ملے گی کیونکہ ابھی حاج سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے بڑی اید آنے والے ہیں تو ٹکٹ کی جو پرائس ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں ریٹرن ٹکٹ کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ادھر جب آ جاتے ہیں یہاں پر تین مہینے آپ نے رہنا ہے جو لوگ ادھر آ کے کسی کے ساتھ رہتے ہیں اپنے دوست کے رشتہ دار یا کسی ریلیٹیو کے ہاں تو وہاں پر ان کا کروم کا کھانے پینے کا خرچہ بچ جاتا ہے صرف جو انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے گھومنا ہوتا ہے اس کے پیسے لگتے ہیں لیکن اگر آپ بالکل انڈویجویل ہو اپنے سر پہ آ رہے ہو بل بوتے پہ آ رہے ہو آپ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے تو آپ لوگوں کا جو یہاں پر رہنے کا خرچہ ہوگا وہ میریموم چار سو دیرم ہوگا پر منت چار تیہ بارہ بارہ سو دیرم وہ لگا لو پاکستانی ترگیبن ساٹھ ہزار بنتے ہیں ساٹھ ہزار کا آپ لگا ہے تین مہینے کا ادھر روم رینٹ ساٹھ ہزار یہ آپ لوگوں کا ادھر تین مہینے کا کھانا ایک لاکھ بیس ہزار ہو گیا اور آپ لوگوں کو پچاس ہزار کا ویزا ملے گا ایک لاکھ ستر ہزار ہو گیا اور ایک لاکھ کی آپ ٹکٹ لگا لو بیسی ہسی ہزار میں بھی آپ کو ریٹرن مل جائے گی نبی ہزار کی بھی مل جائے گی اگر جن لوگوں نے ریٹرن ٹکٹ نہیں لینی وہ اگر سنگل ٹکٹ بھی لیں گے تو آپ لوگوں کو پینتالیس سے پچاس ہزار میں پچپن ہزار میں ایک سائٹ کی ٹکٹ مل جائے گی تو اس کے بعد تقریباً تین سو سے چار سو دیرم آپ یہاں پر رکھیں پانچ سو دیرم جو آپ تین مہینے میں کبھی باہر جاتے ہیں کبھی چائے پی لی کبھی کچھ باہر سے کھا لیا تو اس کے لیے آپ لوگ اپنا رکھیں تو ٹوٹل تقریباً یہاں پر آپ لوگوں کا چار ایک ہزار دیرم خرچہ آئے گا چار ہزار پاکستانی دو لاکھ بنتے ہیں آج کریٹ اور انڈیا کا آئی تینک ایک لاکھ اور کچھ بنتے ہیں تو یہ آج کی جو تین مہینے کی ٹوٹل کاؤس تھی جتنے بھی ایکسپینسل سے وہ ادھر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے مائن میں کوئی کوششن ہے کوئی آپ لوگ ویزیڈ ویزا سے ریلیٹڈ ٹورس ویزا سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں اور ہاں جو لوگ جوب کے لیے آ رہے ہیں ان لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر ویزیڈ ویزا ٹورس ویزا کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ گھومنا پھرنا اور بس واپس اپنے کنٹری چلے جانا تو اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یو ای میں ہم ویزیڈ ویزا ٹورس ویزا سست ہے یہ لگوا کے چلے جائیں گے وہاں پر اس ویزیڈ پہ ہم جوب کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہاں پر یو ای کا جو رول ہے یہاں پر آپ ویزیڈ ویزا پر ٹورس ویزا پر آپ لوگ جوب نہیں کر سکتے اللیگل ہے آپ لوگوں کو فائن ہو سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ویزیڈ ویزا ٹورس ویزا لینا چاہتے ہیں تو میں اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں آپ لوگ مجھ سے انفرمیشن لے سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ویزا دے دوں گا بلکل جہاز اور مناسب ریٹ پر اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگ کے مند میں کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ گوڈ بائی